اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ عَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْقَ جو ہماری یاد سے عیراز کرے گا ہماری بات نہ مانے گا اللہ فرما رہے ہیں اس کو تلخ زندگی دی جائے گی مو پر کباب ہوگا ہے دل پر عذاب ہوگا اب بچانے پوچھنے والے پوچھنے کہ ان کے لیے تو تلخ زندگی کا معاملہ ہے پھر یہ تو لڑکیوں کو پسانا اور سیون سٹار اوٹلز اور پتہ نہیں کون کون سے ٹور اور ہاں ہاں حسریں حرام کی پرادوں کے اندر گھوم رہے ہیں ہمارے پاس تو ففٹی موٹر سائیکل بھی نہیں تو یہ کیسا تلخ زندگی ہوا شیخ العرب العجم عارف باللہ عزت مولانا شاکر محمد اختر صاحب رنطلالے فرماتے تھے دیکھو بھائی اگر گناہ دار کو سامنے عذاب دے دیا جائے اس کی مثال آب اس طرح سمجھ لیں اگر ماں کو عذیت دی اور ٹانگ ٹوٹ جائے اور پرچہ آسمان سے آ کر ہاتھ میں آئے کہ اب دوسری ٹانگ کی باری ہے ستاؤں تو کوئی ستائے کر فلم دیکھنے سے ایک آنکھ نکل جائے اور پرچہ آ جائے کہ دوسری آنکھ کی باری ہے احتیاط کرنا تو یہ اگزام حال ہے ریزلٹ آئے گا مرنے کے بعد اللہ تعالی جس سے خوش ہوتے ہیں دل پر اعنام دیتے ہیں اگر اللہ ظاہر میں اعنام دے دیں تو بڑے بڑے پریزیڈنٹ اور پرائیم منسٹر جن کو سکون نہیں ہے آکے وہ چھین جائیں اس کا مرڈر کر لیں اللہ دل پر دیتے ہیں عذاب اللہ دل پر دیتے ہیں از گوروں چون گور کافر پر حلل واندروں عذاب خدا عز و جل کافر کا مقبرہ ٹیمپل لاکھوں ڈالر کا ہیں اور اس کے قبر پر گرن نائٹ پتہ نہیں کہاں کا بنائے مگایا گیا ہے کئی ہزار ڈالر کا سوزن لینڈ سے پھول مگایا گیا ہیں اور گلاب پانی چھڑکا جا رہا ہے دوست کو اٹھا دینا آپ کے ساتھی کو برابر میں آپ کے ساتھی کو آنے بڑا سوتا رہتا ہے آج کا آپ نہیں آپ سے آگے والا چوتھی مرتبہ آپ کی باری آئی ہے سونے کی جناب یہ اس طرح کر کے جب آپ کور کرو گے نا تو آپ کو آرام ملے گا آپ کو نید آ جائے گی اور ویسے کور نہیں کرو گے جھٹکا آئے گا خدا کھل جائے گی تو فرمایا کہ کافر کا مدبرہ کتنا شاندہ انشاءاللہ غور کریں گے آیت سمجھ میں آ جائے گی قرآن پاک نے مثالوں سے سمجھایا احادث مبارکہ نے مثالوں سے سمجھایا ہمارے حضرت والا تو مثالوں کے بادشاہ تھے دل میں بات اتر دیئے محسوس ہوتی ہے تافر کا مقبرہ کتنا شاندار سویزر لینڈ سے آسٹیلیا سے اسپین سے پھول مگائے گئے ہیں گلاب پانی چھڑکا جا رہا ہے اکیس طوبوں کی سلامی دی جا رہی ہے اور گاڈ آف آنر پیچھ لیا جا رہا ہے وندروں عذابِ خداِ حضر و عجل کافر کے قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ وہ کس کو معلوم تو کتنا شاندار ہو لیکن دل پر اللہ عذاب ڈالتے ہیں فرق یہ ہے کہ کسی کو محسوس ہوتا ہے توبہ کی برکت سے یہ راتیں یہ موسم یا کوئی اور بیان جمعہ کا سن لیا تو اپنے بیوکوفی کا ایڈریس مل جاتا ہے کہ اصل بیوکوف کون ہے اس کا پتا چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں اکل مند کون ہے اکل مند وہ ہیں جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اوہ بھائی یہی مضمون چل رہا ہے تصویر اٹھا لی کاؤنٹر لے لیے بڑی تصویر لے لی کہ اکل مند کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کرنے والے جناب پوری تفسیر معلوم کریں اکل مند وہ ہے جو کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کو ناراض نہیں کرتے اور اکل مند ہوا ہے یتفکرنا فی خلق سماواتی والعرض زمین اور آسمان میں غور کرتے ہیں اللہ کی ادعات اور اللہ کے حکامات میں غور نہیں کرتے دماغ پھٹ جائے گا چٹنی ہو جائے گی اس سے پہلے کیا تھا پھر اس سے پہلے کیا تھا یہ شیطان دماغ چٹنی بنا دے گا ہمارے اگزام کے اندر یہ سوال ہی نہیں ہے جو سوال ہے اس کے تیاری ہی نہیں ہے جوانی کیسے خدش کی کہاں استعمال کی گٹر لائن میں بشاہ پکانے کے مقام میں ہاتھ سے جوانی برباد کر دیتے اب نے تو جوانی اس لیے دی تھی کہ اللہ پر فضا کر کے لوگوں کو گٹر لائن سے نکال تجھے خود ہی گٹر لائن میں گھوسا ہوا تھا جو کام تو کرتا تھا وہ یہودی عیسائی ہندو دہریہ بھی کرتا تھا مرنے کے بعد وہ بھی چھوڑ دیں گے تو بھی چھوڑ دیں گے یہ چھوڑ گئے اور گناہ چھوڑنے ہیں مرنے کے بعد تو چھوڑ گئے نا جنازہ فلم دیکھے گا ننگی جنازہ لڑکیوں کو چھیڑے گا جنازہ رشوت لے گا رشوت دے گا جنازہ چیٹنگ کرے گا یہ سارے کام تو مرنے کے بعد ہم سے بھی گناہ چھوڑ گئے چھوڑنا ہے دنیا کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہو رہا ہے تلخ زندگی دی جائے گی جس سوال اللہ پوچھیں گے کیسے کم آیا کیسے خرچہ کیا یہ سوالات پوچھیں گے نماز کا پوچھ اسی فکر ہے نہیں وہ شکس فیر کے چکر میں آ کر اور آسمان میں غور کرو یہ آسمان کا جو شامیانہ لگا ہے اس میں تارے کس نے فٹ کیے یہ چاند اب آہستہ آہستہ بالکل نظر ہی نہیں آئے گا چار پانچ دن کے بعد غائب چاند نظر نہیں آئے گا یہ کس نے کیا پہلے ایک دن ایک دن کا پھر دو پھر تین پھر چودلی کا چاند پھر پندرہ سولہ سترہ اچھ کے بعد اندھیرہ یہ کس نے کیا اس میں غور کرو لاو ٹیکنال آجی یہ تو بتا دیں گے کہ سورج کی رفتار ایک سیکنڈ پر اتنے کروڑ میل کی ہے یہ تو ریسلٹ کر کے بتا دیں گے ان سے کوشو کہ سورج کو اپنی جگہ پر فٹ کس نے کیا ہے اگر یہ چند کلومیٹر سورج نزدی کا آ جائے ہم سب کا باروی کیوں بن جائے یہ نہیں اور روٹ کس نے بنائے یہ سارے چاند اور سورج اور مشتری اور ملیق اور یہ روٹ کس نے بنائے سائنس دان کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اور کتنے سیارے ہیں ہماری سائنس فیل ہو گئی ہے اتنا پتہ ہے کہ سب کے روٹ مقرر ہیں اگر سرہیارے آپس میں ٹکرائے جائیں سب جہان ختم یہ روٹ کس نے بنائے یہ رات دن کس میں کی رہی ہے یہ اتنے برسوں سے سورج وقت میں نکل رہا ہیں ہزاروں برس سے یہ ایک منٹ کا بھی فرق نہیں بڑھتا کیوں اس میں غور کرنا ہے نا تو اللہ سے تعالی سے دن بہ دن محبت بڑھتی جائے گی ایک وقت آئے گا کہ گناہ میں موت نظر آئے گی تو اللہ تعالی نے اعلان فرما دیا کہ جو ہماری یاد سے عیراز کرے گا تلخ زندگی ملے گی اس کو اللہ تعالی کا اعلان ہو رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ معاملہ تو عجیب معاملہ ہے اب دوسری مثال انڈیا میں جب پارٹیشن نہیں ہوا تھا ابھی بھی ہوں گے کسی علاقے میں تو زمیدار کسی سے اگر ناراض ہوتا تھا تو اس کو شراب پھلاتا تھا بیوش کر کے اس پر بلینکٹ ڈال دیتا تھا اب بڑے بڑے ڈنڈوں سے پھٹائی کرتا تھا اس کی اس کے پاس گھر پھیکا ہے جب ہوش آیا پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ آئے مر گیا یہاں درد یہاں درد پینسلین کا انجیکشن لگوا تباہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا ارے بھائی چوٹ کان لگی یہ دکھاؤ تو صحیح ظالم نے اندروں نہیں چوٹ ماری ہے اب پتہ نہیں چل رہا جب وہ مار رہا تھا تو پتہ چلا تھا نہیں اس کے بعد نشاہ ترنے کے بعد پتہ چلا نا شیطان اور نفس نے ہمیں گناہوں کی شراب پھلائی دیئے اور جوتے برس میں اللہ کے عذاب کیا ماہ علیہ صاحب مجھے اور ہمیں مل گیا ہم نے توبہ کی تو نشاہ ٹوٹ گیا پتہ چلا اب تک زندگی کیسے خسارے میں گئی اور اب پتہ چلا اب دو طریقے ایک تو اللہ ابھی مجھے اور ہم سب کو توفیق دے تو پتہ چلے گا کہ کیسی پھٹائی ہوئی یا خدا نہ خاصتہ اللہ بچائے مجھ سمید ہر مومن کو بچائے اللہ خدا نہ خاصتہ خدا نہ خاصتہ موت کے وقت حضرت عزرائل علیہ السلام نے خدا نہ خاصتہ جھٹکہ دیا نا نشاہ ٹوٹ جائے گا اب چلائے کہ اے اللہ چار لفظ کہنے کا موقع دے دے تا واو با ہا توبہ اے اللہ اس کا موقع دے دے اب کیا جب غرغرہ آ گیا موت کا فرشتہ نظر آ گیا ملک الموت اب توبہ نہیں ورنہ ریت کے ذرہ جتنے کی بھی گناہوں کی ہم توبہ کریں اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتے ہیں بارود تھوڑی سی ہوتی ہے سیمٹ فیکسیوں میں جا کر دیکھ لیں دھرڈ کی ایک آواز آتی ہے پہاڑ اڑا دیتی ہے تھوڑی سی بارود توبہ کے الفاظ تو تھوڑے سے ہیں گناہوں کے پہاڑ کے پہاڑ اڑا دیتے ہیں اب کیا ابھی کتنے منٹ اور بیان ہو گیا کیا ساری باتیں ایک دقافہ میں سمجھ میں آ جائیں گی کچھ نہ کچھ ایڈریس مل جائے گا کہ اکلمندی کا ایڈریس کیا ہے موسیقی